اسلام علیکم پاکستان میں مکران کے لوگ زیادہ تر بلوچستان، مکران سائل، سندھ اور خاص طور پر لیاری کے علاقے میں پائی جاتے ہیں مکرانی لوگ اپنے ظاہری لباس کی وجہ سے شیدیز کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مشرقی افریقہ سے ہے اور یہ یہاں پر بہرہ سو سے انیس سو سال پہلے آئے تھے اس قبیلے کا پہلا شخص چھے سو اٹھائیس سال پہلے ہندوستان آیا تھا جب برسحیر میں اسلام نافذ ہو چکا تھا مرہن کہتے ہیں کہ یہ قبیلے والے محمد بن قاسم کی فوج کے سپائی تھے اور ان کو زنجس کے نام سے جانا جاتا تھا ستروی صدی میں ان کی آمد کے بعد دنیا کے اس حصے میں جب ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو پرتگوس والوں نے ان کو مقامی شہزادوں کے آگے فروخت کر دیا یہ چار قبائل خردار مکان، حیدر آباد مکان، لسی مکان اور میلارو مکان میں تقسیم ہو گئے یہ پیر منگو کو اپنا بزرگ مانتے ہیں زبان ان کے زبان مکرانی ہیں مکرانی ایسی زبان ہیں جو بلوچی اور سندی کا مرقب ہے اور اس کے زیادہ تر مقالمیں اردو کی طرح ہیں اور کچھ مراحل افریقی زبان سے ملتے جلتے ہیں مذہب زیادہ تر مکرانوں کا تعلق اسلام سے ہے اور اس کے باوجود یہ بریلوی سکول کی پیروی کرتے ہیں پیر منگو کو مکرانی لوگوں میں بزرگ کی حصیت حاصل ہے ہر سال یہاں پر ایک میلہ لگتا ہے جسے لوگ شیدی میلے کے نام سے جانتے ہیں اس تیوار میں پیر منگو تشریف لاتے ہیں اور پھر ناچ گانے کا پروگرام ہوتا ہے شادی مکرانی لوگ زیادہ تر اپنے قبائل کے لوگوں سے ہی شادی کرتے ہیں وہ زیادہ تر ماہ گیر کپڑے رنگنے اور بنانے والوں سے شادی کرتے ہیں یہ شادی پر خصوصی تقریبات کا بھی انتظام کرتے ہیں جس میں شادی کی اصل تقریب سے کئی دن پہلے ناچنا اور گانا ہوتا ہے موسیقی مکرانی ثقافت کا ایک اہم جزو موسیقی ہے انیس سو ستر اور انیس سو نوے میں لیاری نے اپنا میوزک تیار کیا جسے لیاری ڈسکو کا نام دیا گیا موسیقی صرف تفریق کے لیے نہیں سنی جاتی بلکہ یہ ان کے عقیدے میں بھی آتی ہے انیس سو اسی میں ڈھملی لٹ میں ایک چھوٹا سا ریکارڈنگ سٹوڈیو قائم کیا گیا جہاں نوجوان مردوں اور عورتوں نے موسیقی ریکارڈ کی لیاری کی ڈسکو میں ریکارڈ کیا گیا گانا بیجا تیر بیجا انیس سو اٹھاسی کے دوران پی 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 کے انتحابی معاملے میں استعمال کیا گیا تھا یونس چینی ایک مقبول گلکار ہے جن کا تعلق مکران سے ہے اور ان کے گانے بہت مشہور ہیں کھیل ان میں فٹبال ایک مشہور کھیل ہے خاص طور پر لیاری میں اور پاکستان فٹبال ٹیم میں لیاری کے کھلاری شامل ہے لیاری کو منی برازیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ وہ برازیل کی فٹبال ٹیم کو اپنی ٹیم کی طرح پسند کرتے ہیں باکسنگ فٹبال کے بعد اگلا سب سے مشہور کھیل ہے اور لیاری نے بہت سے بین الاقوامی باکسرز تیار کیے ہیں ان باکسرز نے اولیمپک میں بھی گولڈ میڈل جیتا تھا قدے کی ریس بھی ایک اور مشہور کھیل ہے یہ لیاری سے شروع ہوتا ہے اور گلیفٹن کراچی میں اختتام پذیر ہوتا ہے آب و ہوا یہاں کی آب و ہوا نہ تو گرم ہے اور نہ ہی تھنڈی مکران کا علاقہ بلوچستان میں واقع ہے اور یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر نہ ندی اور نہ ہی نال ہے اس لیے زراد بارشوں اور زیر زمین وارٹر کورس پر انحصار کرتی ہے فیکٹرز آف پروڈکشن مکران جو نیچلے سندھ میں واقع ہے زیادہ تر مائے گیری کے کاروبار کرتے ہیں کراچی بندرگاہ میں ان کی سب سے بڑی لیبر فورس کام کرتی ہے لیاری کراچی کا واحد علاقہ ہے جس نے سنت اور میشیت میں زیادہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا چونکہ یہاں پر دریاں نہیں ہیں اس لیے یہاں پر زیادہ فصلے بھی نہیں ہیں ناریل، کیلے، دانے اور دالے یہاں کی اہم فصلوں میں سے ایک ہیں گوادر میں نئی بندرگاہ کی ترقی اس وقت میشیت کو آگے بڑھا رہی ہے ریچول وہ چیز جو مکران افریقی ثقافت میں عام ہے کہ وہ اب بھی مگرمچوں کا احترام اور ان کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں اور مستقل بنیاد پر کھلاتے ہیں مورہین کا کہنا ہے کہ اس علاقے کو کروکولا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہے مگرمچوں کی پوجا ہیروز پاکستان کے اس علاقے نے اس سرزمین کے لیے بہت سے ہیروز تیار کی ہیں ہوشو شیدی تالپر آرمی کا آرمی لیڈر تھا اور برطانوی فوج کے ساتھ لڑا تھا اور اپنی سرزمین کے دفاع میں اس کا انتقال ہو گیا تھا نون میم دانش اردو زبان کے ایک مشہور شاعر ہیں جو اس حتے سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ باکسنگ مشہور کھیل ہے اور بہت سے اولیمپک باکسرز کا تعلق اسی علاقے سے ہے جیسے مہرولہ لاسی اور عبدالرشید بلوچ پاکستان کی فٹبال کی تاریخ میں بڑا نام رہے ہیں سٹریٹ کرائمز یہ علاقہ سٹریٹ کرائم کے لیے بھی جانا جاتا ہے ہر روز کچھ ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں زیادہ تر یہ سرگرمیاں سیاسی جماعتوں کے تعاون سے ہوتی ہیں کہانی کا آغاز انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا جب پہلی بار اس علاقے میں ایک گینگسٹر کا لانا آگایا تھا اور اس نے چرس اور چوری کا کاروبار شروع کیا اس نے بعد میں ہتھیاروں کی آمد کے ساتھ ہی دوسرے گونڈا گروہوں کو جنم دیا وہ زیادہ ہترناک ہوتے گئے اور سیاسی جماعتوں نے ان گروہوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایس اے آفیشل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا احزار ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ